وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرٌ فرمایا کہ لوگ قرآن کے تعلق سے صرف خوبصورت آواز کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے يُقَدِّمُونَ الرَّجُولَ اور نماز کے لیے ایسے بندے کو آگے بڑھا دیں گے لَيْسَ بِأَفْقِهِهِمْ جو نہ فقہ کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے نہ بہتر ہوگا وَلَا أَعْلَمَهُمْ اور نہی جانکار زیادہ ہوگا مَا يُقَدِّمُونَهُ اس کو صرف اس لیے آگے بڑھائیں گے إِلَّا لِيُغَنِّيهِمْ تاکہ ان کو خوبصورت آواز میں وہ نماز پڑھائے آج ہمارے ہاں اس ملک میں بھی آپ دیکھیں اس کی کسرت ہے کتنی مساجد آپ چکر لگا لے صرف عفاظ کو امام بنا کر کے رکھا ہے لوگوں نے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہے اور بھی رمضان آرہا ہے تراویے کے لیے لوگ تلاش کریں گے کونسی آواز والا خوبصورت آواز والا اس کو یاد ہے نہیں آدھ ہے سمجھدار ہے نہیں سمجھدار ہے فرق نہیں پڑھتا اس لیے ایسے لوگ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں سمجھ نہیں ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت صرف حافظ ہیں وہ اس لیے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ ختم کرتے ہیں جہاں نہیں ختم کرنا چاہیے بیچ سے کوئی واقعہ چل رہا ہے بیچ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں بات نہیں ختم ہو رہی ہے وہاں پر آیت کو ختم کر کے رکو میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے صرف آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ امام بنائیں گے اپنی مسجدوں میں اپنے علاقوں میں امام کو رکھیں گے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور آج یہ چیز چل رہی ہے عام لوگوں کو نہیں معلوم مسجد کے ذمہ داروں کو نہیں معلوم کہ بھائی کیا وہ صرف آواز دیکھتے ہیں رشتہ دار دیکھتے ہیں آواز دیکھتے ہیں آواز اچھی ہے چل بھائی امام بن جاتو باقی کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بیان کیا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کا جانکار ہو اور وہ اس کے اندر غور و فکر کرنے والے یعنی اس کو قرآن کی سمجھ ہو کہ قرآن میں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اس لیے کہ جب امام جو قرآن سمجھنے والا ہوگا جب وہ قرآن سمجھ کر کے امامت کرے گا پڑھائے گا تو اس کی آواز میں ایک طرح کا جو ہے اثر ہوگا لوگ محبت سے سنیں گے گرچہ اس کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں لیکن جب وہ اپنے انداز میں اپنی آواز میں قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑے گا تو اسی صورت میں وہ اس کی تلاوت جو ہے لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگی لیکن آج ہمارے ہاں مسئلہ الٹا ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ اس حوالے سے ہمارے ہاں مسائل خراب ہیں کہ خوبصورت آواز والوں کو امام رکھ لیتے ہیں خوبصورت آواز والوں کو تراوی کے لیے ہم بلا لیتے ہیں وہ صرف آواز پر توجہ دیتا ہے فلاہ امام صاحب کی نقالی کر رہا ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے حفظ پر توجہ نہیں ہوتی پھر اس کی وہ لوگوں کو صرف سنانے کے لیے وہ پھر اپنی آواز نکالتا ہے لیکن اگر آواز بھی اچھی ہو اور قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہو اس کو سمجھداری ہو قرآن کے تعلق سے تو ایسا امام بہت اچھا ہے ایسا امام بہت پیارا ہے اور آج دیکھیں حسن سوت کا مقابلہ کراتے ہیں لوگ کہ کس کی آواز سب سے اچھی ہے حسن سوت کا مقابلہ کراتے ہیں کبھی تدبر قرآن کا کمپیڈیشن کرایا مقابلہ کرائے لوگوں نے تدبر قرآن میں غور و فکر کیا اس سے معنی سمجھ میں آرہا حسن سوت کے بہت سارے کمپیڈیشن اور مقابلے ہوتے ہیں لیکن جو ہے تدبر قرآن قرآن میں کون زیادہ سمجھ رکھتا ہے قرآن کے تعلق سے کس کی بیداری ہے اس کے مقابلے بہت کم شاز و نادر آپ کہیں دیکھیں گے تو دیکھیں گے آپ کہیں گے تو دیکھیں گے